مرکی سلامتی کے اداروں اور سرکاری عدداران کے خلاف فرزت سرائے بی ٹی آئے کے اہم رہنمائوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر لیا اس حوالے سے بیٹریز جان لیتے ہیں ارفان ملک سے ہی جو ارفان ملک جی بلکل آپ کو بتائیں کہ اپنے یہ کی جانت سے تین ماہ سے ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے توچھ اہم رہنما جن میں حماد عظم سرد جنشید چیما قاسم سوری عمر صرفتاز اور ان کے ساتھ تبیگر جو ملکمان تھے پوات چودری بھی شامل تھے ان کی جانت سے قوم اسلامتی کے اداروں اور سرکاری عدد اداروں کے خلاف فرزت سائی کی جاری تھی سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپاگنڈا کرنے کے بعد ایف آئی اے نے اس کے اوپر تحقیقات کی تو اس نے یہ پروپاگنڈا ثابت ہوا اور اس پہ ایف آئی اے کی جانت سے ان تمام ملزمان جن کے اطلاع مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کو بارہ بلایا گیا لیکن یہ شاملے سے پیش نہ ہوئے اور اس کے کام کا کہنا ہے کہ فوات چودری عظم سواتی کا نام بھی اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے جس کے حماد عظم سرد جنشید چیما قاسم دوری اور عمر صرفتاز چیما کے خلاف جو سائیبر ایکٹ کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس نے ان تمام ذہنماؤں کو فضاحت کیلئے طلب کیا گیا لیکن یہ شامل نہ ہوئے اور ان کی خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا گاز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ارفان ملید